میری ماں اور بہنوں بیٹیاں بہوئیں ہمارے محترم بھائی اللہ جل جلال و ام نوالو ہمارے رمضان کی جو بھی محنت ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے آج میں آپ کو بیت المقدس کی بارے میں اپنے باتیں سمجھانا چاہتا ہوں یہ جو فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے ساری دنیا میں جب دیکھو تب یہ فلسطین کا معاملہ کھڑا ہوتا ہے کہ بیت المقدس کا معاملہ فلسطین کا معاملہ کیا ہے ہماری شریح حیثیت سے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں مقتصر وقت میں ساری تفصیل تو باید نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ انشاءاللہ آئیس پہ آئیس پہ کر کے ترقیب سے سمجھاؤں گا تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ معاملہ کیا ہے بیت المقدس یہ مسلمانوں کا پہلا کعبہ اور قبلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج میں تشریف لے گئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ سمجھ لیجئے بڑا اسٹیسن یہی تھا اور ایک پوائنٹ یہ سمجھ لیجئے اور نوٹوی کر لیجئے کہ تقریباً بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں وہ وہاں آئیں ہیں کئی نبیوں کی قبریں وہاں پر ہیں حضرت مریم علیہ السلام کوہو اسی طریقے سے یہ موسیٰ علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام پھر عساق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام دعوت علیہ السلام سلمان علیہ السلام اس لئے اس کو حیکل سلمانی کہتے ہیں حیکل سلمانی یہودیوں کا جو ہے وہ یہ بہت ہی پرانی جگہ پرانا قبلہ یہ چلا رہا ہے چلو حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی میں تو یہ رہا کہ بیت المقدس ہے کوئی لڑائی کی چیز ہی نہیں ہے ابھی تک مسلمان وہاں پہنچے نہیں تھے اور بیت المقدس ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے مثال ہو گیا یعنی بیت المقدس کے بارے میں کوئی انتشاری چیز یا کوئی لڑائی کی چیز یا کوئی یہ معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں آیا نہ ہوا نہ آیا یہود تھے دنیا میں سب جگہ شام یہودیوں سے بھرا ہوا اور اسی طریقے سے طبو کی یہودیوں سے بھرا ہوا اسی طریقے سے مدائن سالے کے قصے خیبر یہودیوں سے تو خوب بھرا ہوا ان کا بڑا مرکز تھا خیبر بڑے بڑے باغات بڑے باغات ہیں بڑے بڑے باغات ہیں ان کے خجوروں کے مجینہ منورہ بھرا ہوا یہودیوں سے مکہ میں نصرانی زیادہ تھے گاڑی چلتی رہی گاڑی چلتی رہی گاڑی چلتی رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور بیت المقدس قبلہ ہٹ رہ کر حکم ہو گیا اب جو ہے تم قابی کی طرف مکر کے نماز پڑھا کرو بس یہ ہو گیا اب گویا کہ وہ قبلہ منسوخ ہو گیا اور یہ قبلہ شروع ہو گیا مسلمانوں کا اب آگے چلو دور صدیق یہ آیا کوئی زیادہ انتشار کی بات نہیں ہوئی کام چلتا رہا دور صدیقی میں خیبر تو جو یہودیوں کی جگہ تھی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی فتح ہو گئی تھی مجینہ منورہ سے یہودی جو ہے ان کو نکالوی دیا تھا میں بارہ تکستہ سنا چکا ہوں بنو نظیر کا بنو قریضہ کا بنو قینقا کا یہ بڑے بڑے جتھے تھے یہودیوں کے یہ ہو گیا اب جو ہے دور فاروق ہی آیا تو دور فاروق ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب جگہ جو ہے اسلامی لشکر بھی دی بھئی کسی جگہ بھی جاہ حفشہ بھی بھیجے یہاں بھی بھیجے ہمارے ہندوستان میں بھی قافلے آئے سب جگہ جیسے جماعتیں جاتی ہیں کام کرتی ہیں تو ایک جماعت حضرت ابو عبیدہ اپنے جراح کے ساتھ شام کی طرق دیجی حضرت عمر نے پہلے یہ بات ذہن میں رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے یاب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تھا پہلے کہ ہر امت کا ایک امین ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے کیونکہ یہ بڑا جتھا سا یہودیوں کا شام پورا یہودی سے برا ہوا اس کے آگے جاؤ یہ ترکی شروع ہو جاتا ہے ترک جو ہے یہ کرد ہے یہ دوسری قوم شروع ہو جاتی ہے اس طرح جاؤ لیفٹ میں تو ایران شروع ہو جاتا ہے تو ایران یہ رومان امپیر کسرا کیسر جو کہتے تھے یہ اس زمانے کے بڑے بڑے کولونیاں تھی چنانچہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو میں بات جو فرنڈ سے سمجھا رہا ہوں آپ دھیان تو سنو گو تو آپ کو سوچ میں آ جائے گا کہ لڑائی کیا ہے کہ سارا یہ مسئلہ کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر میں شریعت کے اعتبار سے سمجھاؤں گا اب یہودی ابو جو مدینہ سے نکالا خیبر سے نکالا سالوں سے یہ لوگ چلے آ رہے تھے پورا جزیر عرب سے نکالا اور کہا اللہ کے یہودیت کو اس کو نکالو یہاں سے یا تو ہمارے اسلام قبول کرو نہیں کرنا ہے بھئی اپنے اپنے جگہ جاؤ تو انہوں نے پڑاو ڈالا کہاں جا کر بھئی تل مقدس میں جا کر بھئی وہ ان کے آبائی جگہ تھی کیا آبائی جگہ کے کیا مطلب بھئی وہیں سے شروع سے وہ لوگ چلے آ رہے تھے یہود نصارہ تورہت انجیل زبور یہ ساری کتابیں وہیں نازل ہوئی ہیں اور وہیں ان کا مرکس تھا اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے بہت دھیان سے سننا خاند اپنے والید تو اس قافلے میں تھے اب وہ عبیدہ بھی تھے مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر شام فتح کرتے کرتے شام جو ہے یہ بلکل بیت المقدس سے لگا ہوا ہے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو بیت المقدس جو ہے یہ بہت بڑا قلعہ تھا بہت بڑا قلعہ یہودی بھرے ہوئے اس کے اندر ابو عبیدہ نے جو ہے بات کی وہ امیر تھے قافلے کے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اللہ کے نبی کو مانو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے وجہ چلو اللہ کو تو مانتے ہو یہ ہوئی اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے ہیں ایسا نہیں ہے حضرت سے ان کی آدھاوت ہے کیوں آدھاوت ہے کہ سارے نبی تو آئے ہمارے خاندان میں بنو اسحاق میں یہ آخری نبی جو بڑا نبی ہے سب سے سردہ جبن اسماعیل میں کیسے آ گیا اور مشرقین وہ اوپر کے نسل ساری مشرق ہیں آخر تک جو ہے وہاں کیسے آگئے بھی ہمارے میں آنا چاہیے یہ لڑا ہے ان کی شروع سے رہی میں ہوتا اللہ جس کو چھانٹ ہے اللہ جس کو نبی بنا کرے ہیں یہ تم کون کہنے والے ہو خیر یہ بات چلتی گئی تو یہودیوں نے ابو عبیدہ سے کہا کہ دیکھو ہمیں لڑائیں نہیں کرنی ہمارے کتابوں میں لکھا ہے ہم بالکل لڑائیں گے نہیں تم سے صرف جو تمہارا امیر ہے اس کو تم ہمارے پاس لے آؤ ہم ہمارے قلعے کے دروازے کھول لیں گے پہتر مقدس تمہیں دے دیں گے کوئی لڑائیں بڑے نہیں سارے ان کے جو رہبان جو پادری جو ربانین جو قسیسین جو بڑے بڑے چودری تھے سب ان سب نے کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں تم سے تمہارا امیر لاؤ ہمارے کتابوں میں لکھا ہے ہم دیکھیں گے سارا اس کا اور ہم چابیہ بھی ڈال لیں گے پہ بیتل اور اس کے دروازے جو گیٹ ہم اندر بند ہے یہ سب کھول دیں گے یہ سمینات تو تو صحابہ نے مشورہ کر کے بھی امیر کون ہے بھی امیر تو وہ اوبیدہ ہیں یہاں نے وہاں کی امیر تو وہی تھے نا وہ اوبیدہ کو پیش کر دیا ہے یہ ہمارا امیر وہ جہاں وہ اوپر بیٹھے قلعہ کے اوپر بڑے بڑے یہودی لمبی لمبی ڈاڑھی ہیں ان کی توفیاں اور انہوں نے جہاں کہا کون امیر ہے تمہارا من من کم امیر امیر کون ہے اب اوبیدہ نے کہا میں تو انہوں نے جہاں چہرہ دیکھا ہے یہ کہاں نہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں اور ہے کوئی اور امیر ہے اب صحابہ نے آپ سے مشورہ کیا کہ اس کا ان لوگوں کا مقصد ہے حضرت عمر کا لیکن ہزاروں میز دور ہے بیت المقدس سے یہ مدینہ منورہ کہ اتنا دور سے امیر الممینین کو بلانا اور وہاں کا بھی کام ہے وہاں پر فوجیں کام کر رہی ہیں سارا مرکز سنبھالے ہوئے ہیں وہ تو آپس نے یہ تیہ کیا کہ کام کرو خالد ابن ولید کو آگے کر دو کیونکہ خالد ابن ولید کا چہرہ اور حضرت عمر کا چہرہ قریب بہت ملتا جلتا تھا کتاب میں لکھا ہے بہت ملتا جلتا تھا کریش وہ بھی تھے خالد ابن ولید قبل ہے مخزون کے تھے دوسرے قبل ہے لیکن قریش سے سارے کے سارے بہت ملتا جلتا تھا اور بہت قصے بھی ہوئے ہیں لوگوں نے دھوکہ بھی کھایا ہے کہ یہ عمر ہے کہ خالد ابن ولید ہے یہ عمر ہے کہ خالد ابن ولید ہے نوازت میں قصے بھی آئے ہیں لیکن میں قصے بیان کرنے جاؤں گا مذہبون پرانی کرتا ہوں گا القامہ ابن ولاسہ کا قصہ حدیثوں میں آتا ہے وہ علش گئے سے کہ یہ خالد ہے کہ عمر ہے پہچان نہیں سکتے لبا قصہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں تو لوگوں نے مشورہ کر کے صحابہ نے کہا جب یہ خالد کو آگے کر دو بہت المقدس فتح ہو جاتا ہے تمام لئے یہ ختم چنانچہ خالد ابن ولید کو آگے کیا خالد ابن ولید کہا ہاں یہ ہے یہ حضی نے کیا کہا ہاں دا ہوا دا یہی ہے ہاں نہ کہیسی ہے اوکے بھمے آئیسی ہے اوکے پیشانی آئیسی ہے اوکے بال ایسے ہیں اوکے کان دیکھو کان بھئی اہاں اوکے یہاں تک کتاب میں لکھا ہے کہ جہاں عمر کے گال پر چھل تھا وہاں یہ خالد ابن ولید کبھی چھل تھا وہ اتک کتاب میں لکھا ہوا تھا یس یس اوکے 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 ہوتا گیا بس تیاری تھی کہ دروازے کھول دیں چابیا ڈال دیں تو پیچھے سے بھڑھا تھا کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے بھمے جو ہے وہ لٹک رہی تھی بہت بڑی عمر کا یہودی تھا اس نے کہا اوہ بھائی اوہ بھائی اوہ بھائی وہ بھی تورت لے کر بیٹھا تھا پیچھے یہ سب ٹھیک ہے اب بھی درواز مدبلنا اس کا نام پوچھو نام نام پوچھو اب نام پوچھا نام پوچھا تکا خالد یقان نہیں نام دوسرا ہے شکل پوری ہے لیکن نام خالد نہیں ہے اور نام ہے وہ دروازے جو کھول لیے کی تیاری میں تھے اور چابیاں دے لیے کی تیاری میں تھے وہ انہوں نے شکل یہ ہو نام دوسرا ہے تمہارے امیر کا اس کو لاؤ یہاں اب صحابہ نے مشورہ کیا کیا کریں چنانچہ وہ امیر تھے انہوں نے دو تین آدمیوں کو خط لے کر حضرت عمر کے پاس بھیجا مہینوں کے بعد پہنچے وہ لوگ فیضل جاتے تھے اونٹ اوبر جاتے تھے اور تس پر جاتے تھے اور وہاں جاتے تھے حضرت عمر تھوڑا سا خصہ بھی ہوئے رہے پھر تم کیسے آگے اتنے دور سے آپ کو تو مہاں جمعہ پہ بھیجائے پتہ ہوتا تھا نہیں یہ ماجبات میں کوئی وڑ ستت ہے نہیں کوئی حواجات ستت ہے نہیں تو انہوں نے جو قاسد بھیجے تھے اب اوبردہ نے خط لکھ کر یہوں کہا کہ امیر المومنین ماملہ یہ ہے بیت المقدس کی فتح کا ماملہ ہے اور انہوں نے یہ شرطے رکھی ہوں جنہیں یہ بھی کہا ہے ہم لڑیں گے نہیں ہمیں لڑا بڑا کچھ نہیں کرنی خالی تمہارا آج بھی لیاو ہم دروہ سے کھول لیں گے میرے والے سب رحمت اللہ نے فرماتے تھے ہم چابیاں دے دیں گے یہ اببہ کی جملے ہیں چابیاں دے دیں گے کتاب میں لکھا ہے دروہ سے کھول لیں گے دونوں یہ کی میرے اپاں بارہ ہی بیان کرتے تھے چنانکہ حاصل دوبر نے مشورہ کیا بھئی اتنا دور جانا بیٹھی شورا کی جماعت وہاں مسجد نبی میں کیا کرنا چاہیے بھئی یہ جانا چاہیے اچھا کون کون جائے حضرت عمر نے کہا بھی سارے قافلے اللہ کے راستے بھی نکل چکے ہیں مدینہ خالی نہیں ہونے چاہیے ہمارا مرکز ہے یہاں بھی لوگ رہنے چاہیے میں چلا جاتا ہوں میرے ساتھ میرا غلام چلا جاتا ہے یہ نہیں کہ صاحب بڑے مولی صاحب ہے چار خادم ہونے چاہیے ہم پاس خادم ہونے چاہیے تو یہ تیہ ہو گیا کہ چلو حضرت عمر اور ایک خالی اب روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو بیش میں یہودیوں کی بہت بستیاں پڑتی ہیں چھوٹے شڑے بستیاں بہت پڑتی ہیں بیش میں جب بہت بستیاں پڑتی تھے وہ یہودی لوگ ان کو دیکھتے تھے اس میں کچھ پڑھے لکھ کے لوگ بھی تھے سب کو ملتے ملاتے ملتے ملاتے سمجھ گئے تھے کہ یہ امیر الممینی وہ یہودی اب تو اسلام کا تھوڑا بول بارہ ہونے لگا ابھی اسلام اتنا شعلہ نہیں ہے لیکن سل رہا ہے میں بیش المقدس کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو بہت بستیاں تھی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودی پادریوں نے حضرت عمر کی دعوتوی کی راستے میں بہت المقدس جاتے ہوئے ہیں اب جب روانہ ہوئے تو حضرت عمر کا اور یہ جو خادم تھا ان کے آپس میں چھوڑا سا نبجہ کیونکہ ایک اونٹ تھا بیٹھنے والے دو تو اس خادم نے کہا کہ امیر الممینی میں اس کام کرو غلام تھا آپ جو خادم کیجے میں نکل پکڑ کے چلوں گا تو دنبر نے کہا نہیں پانچ میل پانچ کتابوں میں لکھا ہے پانچ میلتے ہوئے پانچ میل میں بیٹھوں گا اور تم پیدر چلو گے اور پانچ میل تم پیٹھو گے اور میں پیدر چلوں گا وہ ماننی نہیں لگا تو دنبر نے کہا تو سیڑھے گا تو سیڑھوں اگر آپ اتنے بڑے آدمی اور میں آپ میری نکل بکڑ کے چلانے میں نکا دیں لکست یہی ہے یہ جبلہ کام کیونکہ ایک اونٹ پر دو آدمی بھی بیٹھ سکتے ہیں مگر تھوڑے وقت کیلئے یہاں سے نوساری جانا ہے تو ٹھیک ہے لہور سے رائیمنٹ جانا ہے تو ٹھیک ہے دلی سے غازی آباد جانا ہے تو ٹھیک ہے دو آدمی بیٹھ جانا دلی سے چلو سارپر تک دو آدمی بیٹھیں گے لیکن یہاں بمبئی سے امرسر تک دو آدمی نہیں بیٹھ سکتے وہ اونٹ تو اونٹ ہے اس کا بھی حق ہے یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم دونوں بیٹھیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے کس سہادہ کس یہی ہے کہ تم چلو میں چلو تم چلو میں چلو تمہاری نیکلی رہ پکڑوں گا یہ کرتے کرتے حضرت عمر جو ہے یہ پہنچ گئے شام کی بولر میں اچھا شام کی اب شام سے بیٹھ مقدس کری یعنی جہاں شام میں یا جورڈن میں جورڈن یہ شام یہ سارا یہ کی تھا وہاں جو آسابی کہم ہیں وہاں تم کھڑے رہو سامنے بیٹھ مقدس دکھتا ہے اور بیٹھ میں جو بہر مئیت ہے لوت علیہ السلام کو قمبر جو آساب آئے یہ ساری بستی بارک نہ ہولہ ہوئے یہ سارے کی ساری قرآن مکانا ہم نے اس کے اردگرد برکتیں رکھیں ہیں زیتون وہاں بہت بہت زیتون کے درق پتو ہو 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 بھرے ہوئے باگت کے باغات ان کے زیتون کے اب پتا چلا اب اب عبیدہ آپ کو امیر الممین قریب آگئے ہیں تب عبیدہ حضر خالید یہ سارے کے سارے جو ہے استقبال کیلئے تھوڑا سا باہر دکھ لیں اور وہ یہودیوں کو پتا چلا کہ بھی ان کا بڑا آیا ہے وہ تو اندر ہیں قلعے میں بڑا زبر اس قلعہ تھا ان کا بعد میں ٹوٹا ہے انہیں نہیں کچھ علامات ہیں اس کی باقی ہیں وہاں اب گئے توانا وہ استقبال کیا یہ کیا وہ کیا حضرت مرکا صاحب جو بھی ضرورت کی چیزیں تھی اب جب اب جانا ہے کہاں بید المقدس کی طرف تو اب عبیدہ نے ایک درخواست کی کہ حضرت یہاں کے لوگ جہل کچھ پڑے لکھے زیادہ ہیں یہ اوٹ کے سواری کو پسند نہیں کرتے ارے کیا ہے تو مرسڈیز کا زمانہ آگیا اور تو وہی پرانے معروضیں لے کر چل رہا ہے پرانے پسندوں لے کر چل رہا ہے یہاں اوٹ کے سواری پسند نہیں کرتے یا خچر کے سواری پسند کرتے ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں آپ اگر اوٹ پر چلو گئے اس طریقے سے تو وہ کہیں گے یا ان کا مومنین کیسا ہے ذرا بی ایم ڈیو میں بیٹھو ذرا اچھی گاڑی میں آؤ تو تھاٹ پڑے گا ایک راپ پڑے گا یہ اب اوٹ جانے کا تو تو دمر نے کہا اچھے چلو ٹھیک ہے پھر میرے ایک درخواست اور ہے اب اوٹ جانے کا درخواست یہ کہ آپ کے پیامل والے کپڑے ہیں نا یہ لوگ پسند نہیں کریں گے جب تھاٹ کے ساتھ اچھے کپڑے میں آپ کے لئے اچھے کپڑے لے کر آئے ہیں شیروانی یعنی شیروانی کا جملت میں غلط کہا رہا ہوں سمجھانے کے لئے کہا رہا ہوں اب آیا ہے کوئی اچھے کپڑے وہ پہل کر آپ جہنے داخل ہوتے تھے گھوپ پڑے ہاتھ دمر نے کہتے ہیں خچر میں بیٹھے گئے پر یہ کہا کہ چلو یلو بھی میرا اونی جببہ تھا دمر کا کیا ہوئے لگے ہوئے تھے اس کو رکھو غلام دکھات کو ضبالو اس میں سے سفری کے بدمیوی آ رہی صحابہ نے کہا حضرت ہم دھو دیں وہاں نہرے بھی بہت ہے پانی بھی بہت ہے وہاں اس علاقے کے اندر حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں ہم دھویں گا ابھی تو مسئلے کے لئے آئے مسئلہ نمتا ہوں کیا حضرت عمر نے جببہ پہل لیا اور وہ خچر میں بیٹھ گئے اور سارے کے سارے پیچھے جیسے وقار کے ساتھ داخل ہو رہے تھوڑا دور چلے تھے تھوڑا دور اور تو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں سے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اوپر سے یہودی لوگ اور تھوڑا دور چلے تھے تو دمر نے کہا اینا بھو بیدہ جب دمر یہ کہتے تھے اینا بھو بیدہ اینا بھولا تو سامنے والا جو ہے اس کی پیشاف نکل جاتی ہے مطلب کیا در جاتا تھا کچھ مسئلہ ہے اینا بھو بیدہ اینا بھو بیدہ اینا بھو بیدہ فورن آگے دیکھ بھائی تو نے مجھے کہا یہ کرتہ تیرا پہل لیا میں نے میری سواری بدل دی لیکن جب تھوڑا میں چلے لگا اس میں اور یہ جو یہ جو کھچر ہے یہ بھی ٹک 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 چلے لگا میرا دل بدل لے لگا بھائی میری اٹھنی اچھی ہے ان کو پسد آوے گے نا آبی اور میرا جب بھائی اچھا ہے یہ لے کر جب بھائی اور میری اٹھنی کہا بھائی غلام کو کہا وہ غلام بھی کہیں اٹھنی کو کچھ پانی پلانیا کرنے گیا ہوا تھا تو اس نے بھی دھوڑ دیر ہوئی بھائی میری اٹھنی لاؤ مدینہ والی اٹھنی مدینہ کے ہوائیں اس نے لی ہے مدینہ کے ہواوں کی برکت دی اور یہ میرے جبہے کے اندر میں مدینہ کی ہواوں کی برکت ہے تیرے جبہے میدینہ کے ہواں نہیں ہے تیرے کچھرے مدینہ کے ہواں نہیں یورپ کے ہواں ہیں یہ میں سمجھانے کیلperingہ رہا ہے یہ فیضہ الگ ہے وہ مدینہ کی فیضہ میری اٹھنی لاؤ بھائی میرا پرانا جببہ لاؤ اور میں اسے پر بیٹھتا ہوں چنانچ حضرت عمر کے بیٹھنی کے باری تھی کچھ تھوڑا وقت باقی تھا ان کا ٹائل پیریٹ تو حضرت عمر بیٹھ گئے اپنا پورا جببہ پہن لیا اور پہننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو جو ہے وہ داخل ابھی میں گیٹ میں داخل نہیں ہوئے دیکھ رہے وہ لوگ سارے لیکن جب تھوڑے آگے بیٹھے تو حضرت عمر کا ٹائم پورا ہو گیا اب تام آیا بیٹھنے کا کس کا غلام بیٹھنے کا بھی میرا وقت ہو گیا پورا بیٹھنے کا اب تمہارا ٹائم ہے چلو آجاؤ آپ بیٹھو غلام نے بڑی بڑی منت کی حضرت یہ سب جائے سب بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے وزیر ہیں بڑے بڑے چودری ہیں آپ میرے ممنین ہیں تو آپ ستھاڑ کے ساتھ آتا ہے بڑے نہیں آتا تو جو بات ہماری تیر ہوئی ہے انسان کے ساتھ چلیں گے ہوں تمہارا ٹائم نہیں تم دیکھو چنانچہ غلام بیڑ گیا اور اس دو مر جو ہے وہ نکیل پکڑ کے چلنے لگے سارے صحابہ تھے صحابہ نے کہا نکیل ہم پکڑ لیتے ہیں میں بھی کیوں نکیل تم کیوں پکڑوں گے میں پکڑوں مجینہ سے نکیل پکڑتے ہوئے آ رہا ہوں تو اتنا میں نکیل نہیں پکڑ سکتا چلو تم سب چلو ہمارے ساتھ نکیل میں پکڑوں اب نکیل پکڑ کے چلے تو راستے میں ایک کیچڑ آیا تو کیچڑ کافی پانی تھا تو حضرت عمر نے اپنے جورابیں جہاں نکالی بڑی اکھردک جورابیں تھی کتاب میں لکھایا وہ زمانہ ٹھنڈی کا بھی تھا تو جورابیں وغیرہ کہنے ہوئے اپنے ٹھنڈی وہاں بہت ہوتی شامنے وہ سارا جہاں جورابیں نکالی جورابیں نکال کر جہاں اپنے کندے پر رکھی جیسے کرمان لیڈاز پر کندے پر کندے پر رکھی اور وہاں سے وہ جو کچڑ سا اب حضرت عمر جہاں چلنے لگے تو منظریں لکھا ہے کہ ایک ہاتھ میں حضرت عمر کے لونجی تھی چھوڑا اونچا کیے ہوئے چھوڑا تاکہ کچڑ سے خراب نہ ہو اور ایک ہاتھ میں اس اونٹ کی لگا داخل ہونے لگے اندر جب داخل ہونے لگے تو کتابوں میں لکھایا گا محلن یہ جنے کا ٹھہر جاؤ ٹھہر گئے پھر سے وہ لے کر آئے ان کا کتاب کتاب جو ہے ان کے کئی کنوں تھی یہ اپنی چھوٹی کتاب نہیں محمد کا اگیار جیسی یہ ہماری جیسے کتاب چھوڑا چھوڑا تھا بڑے لمبے لمبے ان کے جسے سب لے کر آئے اور سب نے بیٹھ کر جائے وہ بڑھا بھی تھا کون بڑھا جس نے خالد علید کو کہا تھا نام پوچھ ہو وہ زندہ تھا چنانچہ کہا کہ ہاں اوکے اوکے سب کچھ اوکے سب کچھ اوکے اوکے نام کیا ہے کورمر اوکے ہنڈیڑ پرسن اوکے انہیں نے فورا جائے بہت المقدس کے دروازے کھولی سب جمعہ کا دین تھا یہ بھی کتاب بھی لکھا ہے صلاح الدین ایابی نے جو ایابی نے جو فتح کیا تھا وہ بھی جمعہ کا دین تھا اور حضرت عمر نے جو فتح کیا تھا وہ بھی جمعہ کا دین تھا یہ یعنی اتفاق کے چیز تھی یہ کوئی ضرور نہیں کہ جمعہ کے دین ہی فتح ہو لیکن کتاب ہوں بھی لگتا ہے اب اس کافلے میں حضرت بلال بھی شرک ہو گئے تھے بلال کہی سے ہوگئے مدینہ سے نہیں آئے تھے بلال حضرت بلال جو کہ شام میں رہتے تھے شام سے قرید میں اتنے مقدس پتہ چلے ہیں کہ حضرت مومینین آ رہے ہیں پھر چلو اس کافلے میں بھی شرک ہو جاؤں جماعت میں بھی شرک ہو گئے اب جب وہاں پہنچے تو ان یہودیوں نے کہا کہ یہ چرچ ہمارا حضرت ہے اب اس میں نماز پڑھئی ہے حضرت مومین نے کہا ہم نہیں میں نماز یہاں نہیں پڑھوں گا نماز اس پر اُس پر پڑھوں گا جب ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے گا لیکن نماز پڑھنی ہے ہمیں ایک کچھرا رکھنی ہے کہ کچھ جگہ تھی وہاں حضرت مومین نے صحابہ سے کہا کہ بھی اس کو صاف کرو صاف کروایا اور وہاں نماز پڑھی گئی اور نماز صحابہ نے بلال سے کہا کہ تم ازام دو تاکہ مجینہ کی یاد تازہ ہو حضرت بلال نے کہا کہ نہیں حضرت سو گئے حضرت بلال حضرت عمر آئے اور حضرت عمر نے آکر جائے پاؤں حضرت بلال کو تھوڑا سا مارا ہلکے سے کھڑا ہو جائے ازام دو چنانچہ انہوں نے ازام دی ازام دینے کے بعد جہے لوگ بہت روئے اور یہ بہت مقدس ستے ہو گیا کوئی لڑائے بڑائے کوش بھی نہیں حضرت عمر نے پھر ایکریمنٹ کر دیا بھئی تمہارے کنیساؤں کا ہم نہیں جلائیں گے اس کو نہیں گرائیں گے یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی اب تک بہت المقدس میں لکھا ہوا ہے اور ان کے جو گواہ تھے حضرت عمر حضرت سادیدی بیوکاس حضرت علی اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کی سگریچر اب تک موجود عمر لکھا ہوا ایکریمنٹ یہ معاملہ ختم ہو گیا حضرت عمر انہوں نے جو وہاں رہ کر ذمہ داریوں بنا دیا بھئی تم مقدس بھتے ہو گیا باپس جب ان تمہاراں روانہ ہونے لگے تو وہ پہ سامنے ہی آسابے کاف ہے سامنے ہی آسابے کاف ہے تو یعنی رات کے وقت میں میرا ماں سفر ہوا ہے نانٹین سوانٹی سوانٹین سوانٹی ایٹھ میں اس علاقے میں وہ سکتے میں جنڈی فیدائی کی لڑائی چل رہی تھی وہ جگہ ہی لڑائی کی ہے جنڈی فیدائی جنڈی فیدائی یہ لڑائی چل رہی تھی اب ہم لوگ کدھی جو ہے کھانا لینے کے لیے باہر نکلیں سبزی لینے کے لیے باہر نکلیں تو فوجی جو ہے وہ آج آتے پسٹول لے کر مندق لے کر انٹین سوانٹین 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 سوان ہم ہندی ہم جندی بھی نہیں ہیں فدائی بھی نہیں ہم تو ہندی ہیں تائی اکتہ یہ جان بچ گئی ہم تو ہندی ہیں جندی بھی نہیں فدائی بھی نہیں تو وہاں احساب کحف تو وہاں سیادت وہاں دوبر نے کہا بھی چلو وہاں بھی چلتے ہیں چونکہ صحابہ تو تھے ساس میں وہاں جا کر احساب کحف کو دیکھا رقیم کو دیکھا رقیم کو دیکھا وہاں میچے بستی ہے وہ دیکھی پھر اس کے بعد جو اسے مسجد بنی ہوئے وہ دیکھی حضرت عمر نے لَنَتَّقِدَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدَ اور اس کا رخ طبلا جو تھا اس کا بیت المقدس کی طرف تھا تو جو عمر نے کہا اس کو ہٹانا مت رکھو صحابہ سے مشورہ کیا اسے ہمیں گرانا بھی نہیں ہے اسے ہٹانا بھی نہیں ہے اور جو رخ طبلے کا یعنی بیت المقدس کا وہ بھی ہم بدلہ نہیں ہے رکھو اس کے اوپر مسجد اور بنا دو تو اسی کے اوپر مسجد اور بنائی اور اس کا رخ حضرت عمر نے کر دیا بیت اللہ کی چلو اب یہ گاڑی چلی اب جب بیچ میں کئی لوگ جو ہیں وہ آتے گئے کافلے ان یہودین نے ایک بات کی بھی آپ نے ساری چیزیں قبضہ کر لی ہے یہ ہو گیا ایک زمین کا ٹکڑا ہے اس پر آپ قبضہ متکورو وہ ہمارے لئے رہنو دو آپ ایک زمین کا ٹکڑا تھا بڑی کشادہ حضرت عمر نے کہا بھائی کیوں ساری چیزیں تو ہم نے لے لی قبضہ ہو گیا ساری فوجوں نے ہمارا قبضہ کر لیا یہ زمین کا ٹکڑا کیوں انہوں نے کہا نینے حضرت آپ سب پوچھ رہ لو ہم نے دوچ المقدس دے دی آپ کو یہ زمین کا ٹکڑا رہنے دو حضرت عمر نے کہا نینے بجا بتا بھائی زمین میں تو کچھ بھی نہیں ہے چلے اس میں سونا ہے ہیر جوارہ دیں بھی زمینے اس نے کہا نینے یہ ہمارا ریاض نینہ ہے جنت کا ٹکڑا ہے ہمارے کتابوں بھی لکھا ہے کہ یہ ہمارا جنت کا ٹکڑا ہے حضرت عمر نے کہاا کہ جنت کا ٹکڑا ہے حضرت عمر نے یہ خوضہ کر occupy اس کو اور اسے مسلمانوں کے قبرستان بنا دو اپنی وہ قبرستان ہے مسلمانوں کے قبرستان مدینہ منورہ پہنچ گئے مدینہ منورہ پہنچ کر جائے سب کو اطلاع جی دی یہ ہوا یہ ہوا اب دور چلتا رہا حضرت عمر کے بعد دور آیا حضرت عثمان کا حضرت علی کا وہ برابر ہمارے قبضے میں رہا پھر عمر معاویہ کا دور آیا یہ سارا کے سارا جنگ سفین یہ ہوا یہ سارا کے سارا ہمارے قبضے میں چیزیں رہی بعد میں چلتے 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 نگاہ میں تو چھنے ان کے پھر ان کے ذہن میں تو چھنے کئی جگہ ہماری ہے بیت المقدس ہمارا ہے تو انہوں نے آہستہ آہستہ کرتے کرتے دوسرے ملکوں کے مدد اسے پھر سے ان یہ ہو جیوں نے وہاں قبضہ کر لیا حالت کیا ہوئے میں مختصر وقت میں سمجھا نہیں سکتا حالت آئے انتشار ہو جاتا ہے مسلمانوں میں آدھائی ہو گیا آدھائی ہو گیا آدھائی ہو گیا وہاں چلا گیا عربوں نے ایک ایک مرتبہ فتح کیا ہے یہ ذہن میں رکھا تاریخ میں عربوں نے بعد میں فتح نہیں کیا یہ سڑاؤ دلئیوی عرب نہیں تھے یہ پردہ تھے اب نور الدین زنگی اللہ اس کے قبروں کو نور سے منور فرمائے ان اس نے کوشش کی بادشاہ تھا اس نے کوشش کی گئے یہ مسلمانوں کا قبلہ یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے ترتیب دی کئی یہودی بادشاہوں کو بلائیا اور میٹنگیں کی یہ کیا وہ کیا دیں گے دیں گے دیں گے لیکن معاملہ قابو میں نہیں آیا اسی طوران کوئی ایک اللہ والے نے خبر دی نور الدین زنگی کو یا کسی نے کہ دیکھو یہ بیت المقدس فتح ہوگا پانسو تراسی ہجری میں فائل ایٹی تھری ہجری اس سے پہلے بتا نہیں ہوگا نور الدین زنگی دعا مانگتے تھے اور یہ کہا پانسو تراسی ہجری میں فتح ہوگا جمعہ کے دن فتح ہوگا جمعہ کی نماز تم نہیں پڑ سکو گے اگلا جمعہ پڑھو گے یہ بشارت کوئی اللہ والے تھا یا کوئی جین تھا نام آتے ہیں کتابوں کے اندر ان کے کہ کوئی تھے انہوں نے یہ چیز کہیں بات میں جنلی کے عمر بڑے لنبی لنبی ہوتی ہے پندرہ سو سال دو آزار سال جیسے ساپ کی عمر لنبی ہوتی ہے ساپ اپنی مہت نہیں مرتا ساپ جو ہوتا ہے نا جیسے بیمار ہوا مر گیا ایسا نہیں وہ اپنی مہت نہیں مرتا وہ اس کی عمر بہت لنبی ہوتی ہے اسے لئے قرآن کے اندر ساپ کا نام ہے ہیہ ہیہ کا مطلب ہے زندہ اسے لئے بڑی بڑے کمپنیاں ہوتی ہیں نا وہ ساپ کا وہ رکھتی ہے نشان کیوں رکھتی ہے کہ وہ بہت لمبی عمر والا تو ہماری کمپنی سے بہت لمبی چلی گی تو اس نے خبر دی اچھا نردن زنگی کوشش کرتے رہے کرتے رہے سلاحوتی نے یہ بھی جو تھے ان کے خادم تھے یا تک کہ پانسو دیکھو پانس سائی ایٹی تھری جو ہے وہ اس نے کہا کہ پانسو تریسی میں یہ فتح ہوگا کسی نے خبر دی نام بھی لکھا ہے کتاب وہ نام مجھے آدھ رہا نہیں سائی سشٹی تھری میں نردن زنگی کا انتقال ہو گیا پر اس کے خواہش تک میں فتح کروں بیماری لگ گئی اس کو بیماری لگی کہ اس کے پیشہ پکانہ یہ نہیں ہوتا تھا تیر میں ہی نا زندہ راجی معلومی پیشہ پکانہ ہوئے یہ نہیں پیشہ بیبن پکانہ بھی باتا وہ کہتا تھا کہ اللہ میری خواہش تک میں اسے فتح کروں تو ان کے ساتھ رہتے تھے سلاحوتی نجی بھی سلاحوتی نجی بھی جو ہے جب مرنے کا وقت آیا کہ کلبہ پڑھتے ہیں سیندر الدین زنگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے اللہ بیت المقدس دے دینا اے اللہ بیت المقدس میری تمنا ہے کہ بیت المقدس سلاحوتی نجی بھی قریب میں تھے انہوں نے کہا فکر مت کرو میں جو عبادہ کرتا ہوں کہ میں اسے فتح کروں سلاحوتی نجی بھی خیر بیس سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تاریخ معلوم تھی فائو ایٹی تھری ہجری اور فائو سسٹی تھری میں ان کا انتقال ہو گیا ان کا نرد زنگی کا اب جو عبادہ نے تقریبا بارہ لاکھ فوج جمع کی سلاحوتی نجی بھی نے ادھر سے بلایا ادھر سے بلایا ادھر سے بلایا ہمارے علاقے سے بھی لوگ گئے سب جگہ سے یہ جگہ بیت المقدس وقت کرنا ہے اور کچھ نہیں جب وہ فوج جمع ہو گئی اب جانا ہے وہاں تو کسی گوڑے نے کہا کہ دیکھو اتنی بڑی فوج ہیں اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہو تم تو فوج کو خوشکی کے رستے سمت لے جاؤ خوشکی کے رستے سلے جاؤ تو چلتے چلتے مر جائیں گے یہ لوگ پہاڑ ہے یہ ہے چڑھنا اترنا چڑھنا اترنا یہ لوگ مر جائیں گے ان کو طریقے رستے سلے جاؤ تو فوج کو آرام ملے گا اور یہ فوج وہاں جا کر کام کریں گی وہاں پہنچتے پہنچتے پھر جائے گی وہاں ہاں یہ بات ٹھیک ہے تو انہوں نے سمندری رستہ اختیار کیا سمندری رستہ اختیار کرتے 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 وہاں جو ہے پہنچے بات چیت تو ہوئی نہیں تھوڑے بڑھ ویڑھ بھی ہوئی اور جمعہ کے دن جو ہے میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں جمعہ کے دن بیوت المقدس جو ہے فتح ہو گیا اندر چلے گئے یہ بھی ہو گیا اچھا اب بھر جمعہ کا ٹھیک ہے جمعہ کا دن ہے نماز کا انتظام کرو صفائی کرو گندگی رکھی ہوئی گندگی پڑھی ہوئی صاف کرنے کی کوشش کی جب کوشش کی تو دیکھا تو اندر کی طرف تیس ہزار خنزیر تھے تیس ہزار سور بندے ہوئے ارے یہ کیا یہ کہ یہ بھی مجزد کی جگہ میں ہیں یہ وہ جو نیپال رکھے تھے تیس ہزار چنانچہ آج اطلاعہ دن اگیو نے کہا اب سبتے سمیدار یہ بن گئے تو انہوں نے کہا کہ بس اس کو پہلے صاف کرو اور وہ صاف کرتے کرتے ہی زبردس خطمہ پڑھا ہے عالم لوگ اسے دیکھیں وہ زبردس خطمہ پڑھا ہے پہلا خطمہ کہ یہ میں انبیاء کی روحوں کو بھی تھندک پہنچا رہا ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحوں کو بھی تھندک پہنچا رہا ہوں فلا نبی پر سلام فلا نبی پر سلام فلا نبی پر سلام اور دل بجہ پڑا خطبہ انہوں نے حدداد نام تھا انہوں کا بڑے مفتی تھے فلا نبی پر سلام فلا نبی پر سلام فلا نبی پر سلام اور یہ کہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام حضرت عمر پر سلام کہیں آج ہم نے فتح کر لیا تو علامہ ابن تیمیہ جو ہیں یہ ابن کسیر nee سوری یہ ابن کسیر کے استاغ ہیں ابن تیمیہ ابن کسیر شاگرد ہیں تو ابن کسیر نے یہ کسیر لکھیں اپنے کتابوں کے اندر تاریخ ابن کسیر میں اید اور بر لکھتے ہو تو ابن کسیر نے اپنے استاغ سے پوچھا کہ حضرت ابن تیمیہ سے یہ کیا بھولہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے فائی ایٹی تھری میں ہوگا یہ دن ہوگا اور اگلا جمعہ تم پڑھو گے ایسی چیزیں ابن تیمیہ نے کہا ایسے سوالک میں کیا کرتے اپنے شاگرد سے یہ سوالک میں یہ ایک جملہ کہا خرج من فمیہ فوجعتن و سارہ فوجعتن کہ اس کے موں سے اچانک نکلا اور اللہ تعالیٰ نے اچانک ایسا کر دیا یہ اللہ کے غیب نظام تکلیم نظام ہوتا ہے اس میں زیادہ بہت نہیں کرتے ابن کسیر کہتے ہیں میرے استاد نے مجھے وہاں ڈاٹا ایسے سوالت نہیں کرتے یہ اللہ کا نظام ہے اب بیت المقدس بتے ہو گیا صلاح الدین عیبی اب جو ہے اس کے بات سے بھی دھم تکڑا چل رہا ہے سارا کے سارا بہت اب کیسے سر سے چلا گیا وہ لمبی تفصیل ہے زندہ رات آئندہ سال انشاءاللہ بہین کروں گا تھوڑے فتح بہین کر دیں انشاءاللہ بہت